اپیسوڈ چھانوے اور کیا حال چال سب بڑیا تو بنا کسی دری کے شروع کرتے ہیں تو جیسے کی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا جو ہمارا جان تھا نا وہ کنگ کنگ اور کنگ بیر کے ساتھ ایک ہول میں آ چکا تھا اور یہاں پر ہمارے جان کو ساتھ کڑائیاں دیکھنے کو ملی تھی علاقی کڑائیاں تو چھہی تھی اور ساتھ بہر ایک لال ٹین تھا اب جیسے ہمارے جان اس لال ٹین کو دیکھتا ہے نا اور اب آنگے اب جیسے ہمارے جان اس لال ٹین کو دیکھتا ہے نا تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو ایک لال ٹین ہے اور اس دنیا کے ٹاپ ٹین ٹریجروں میں سے ایک مانا جا سکتا ہے میری خیال سے آر جی لال ٹین الگ اور ڈراغن پرنس ایوان کا لال ٹین الگ ہوگا کیونکہ ڈراغن پرنس ایوان میں یہ ٹاپ تین میں آتا ہے ہر کوئی نہیں آنگ بڑھتی ہیں اب جیسے ہمارے جان اس لال ٹین کو دیکھتا ہے نا تو جو کنگ کنگ تینہ وہ یہاں پر اپنے بھائی کنگ بیر اور جیان سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے میری پھادر نے بتایا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈاؤ جیان لیبل میں پہنچانے میں مدد کر سکتی ہے اب جیسے ہی یہاں پر ہمارے جیان کنگ کی بات سنتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ساید کوئی گولیاں بگی رہا ہوں گی جو کہ ڈاؤ جیان لیبل میں پہنچانے میں برکت رو کر سکتی ہیں اس لیے جیان چلتا ہے تو ایک کڑائی کے پاس آتا ہے اور اسے کھول کر اس کے ہاتھ میں ایک بوتل آ جاتی ہے اب جیسے ہمارے جان اس بوتل کو دیکھتا ہے نا تو وہ بہتی جاندہ خوص ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ جل جاتا ہے کہ اس بوتل کے اندر جرور نہ جرور کوئی نہ کوئی گولی تو ہوگی ہمارے جان چلتا ہے تو کنگ کنگ اور کنگ بیر سے کہنے لگتا ہے کہ اس گولی کا پتہ لگانے کے لیے اس گولی کو شروع نہ پڑے گا تب ہی اس گولی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گولی کون سی ہے اب جیسے ہمارے جان کی بات کنگ کنگ اور کنگ بیر سنتے ہیں نا تو وہ ہاما سے رہلا دیتی ہیں اب جیسے ہمارے جان اس بوتل کا ڈککن کھولتا ہے نا جس کے اندر گولی رکھی ہوئی تھی تو اس گولی سے عجیب سی سکتی نکلتی ہے جو کہ بہت ہی جانا تھنڈی ہوتی ہے اور یہاں پر چاروں طرف پھیل جاتی ہے اب جیسے ہمارے جان گولی کو ایسے ہوا میں پریبرتے ہو کر یہاں پر چاروں طرف پھیلتی ہوئی دیکھتا ہے نا تو جیان سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ساعت کچھ گڑھ بڑھ کر دی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چاہ لو اب جیسے یہ سپیت گولی سے دھند نکلتی ہے نا تو یہ آسمان میں جا کر بھول جائے تو اس ہول میں جا کر لال دھند میں بدل جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں بہت سارے مورتیوں کو بتا جاتا ہے بھول جائے تو پپٹوں کو بتا جاتا ہے اب جیسے یہ پپٹ اس لال روچنی کو بھول جائے تو لازل دھند کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یا پھر لال دھند کے پاس جاتی ہے نا تو یہ پپٹ چلتے ہیں تو اپنے سرین میں اس لال دھند کو کھا لیتے ہیں بولے جائے تو شوک لیتے ہیں اب جیسی ان پپٹ اپنے سریر میں اس لال دند کو شوکتے ہیں تو یہاں پر گیارہ پپٹ تھے گیارہ کے گیارہ ہی پپٹ جندہ ہو جاتے ہیں اب جیسی ہمارے جان ایک ساتھ اتنے پپٹوں کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اتنے میں ہمارے جان کی نظر گیارہ پپیٹوں میں سے ایک پپیٹ پر جاتی ہے جو کی سب سے جاندہ سٹرانگ تھا اور تو اور جی گیارہ پپیٹوں میں سے جی ایک پپیٹ ہے نا اس کے سریر پر ایک آرمان بھی چڑھا ہوا تھا ہمارے جان چلتا ہے تو کنگ بیر اور کنگ گنگ سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں صرف اس ایک پپیٹ کو سمالنا ہے اور وہاں کی کہ میں سمال لوں گا رینصر مطلب تم صرف اسے تھوڑی سمیہ کے لیے سمال لینا وہاں کی کہا تو سب کچھ میں دیکھ لوں گا اگر تم اس پپیٹ کو نئی سمال پائے نا تو سمجھ لو کہ ہمارا یہاں پر مرنا پکا ہے اب جیسی ہمارے جان کنگ کنگ اور کنگ بیر سے کہتا ہے نا تو کنگ کنگ اور کنگ بیر بھی سمجھ جاتے ہیں حالانکہ وہ ہچکے چاہتے ہیں کہ کیا جیان ایک ساتھ دس پپیٹوں کو سمال پائے گا لیکن جیان کی کہنے پر وہ مان جاتے ہیں اب یہاں پر کنگ کنگ چلتی ہے اور ساتھی ساتھ اس کا بھائی کنگ بیر چلتا ہے تو اس ایک پپیٹ سے لڑنے لگتے ہیں لیکن جیسی جتہ بھی ٹرائی کریں ہر بار جب جو یہ سامنے والی پپیٹ پر حملہ کرتے تھے نا تو یہ پپیٹ اس آرمر کے تھو سلور آرمر کے تھو ان دونوں کا اٹیک تو کھا جاتا تھا اور اپنی پاور بڑھا لیتا تھا جس بھی سے سامنے والا پپیٹ اور بھی جاندہ پاورپل ہو جاتا تھا کنگ بیر اور کنگ کنگ سمجھ جاتے ہیں کہ حملہ کرنا بیکار ہے کیونکہ جتہ جاندہ وہ حملہ کر رہا ہے نا اتنی جاندہ سامنے والا پپیٹ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اس لئے اب کنگ کنگ اور کنگ بیر چلتے ہیں تو اس پپیٹ سے صرف ڈیپینس کرنے لگتے ہیں بولا جائے تو اس کے اٹینگوں کو روکنے لگتے ہیں تاکہ جو جہان ہے نا اسے سمیں دیا جاتا اب اتنے میں ہماری جان کو بتا جاتا ہے جو کہ ایک ساتھ دس پپیٹوں سے لڑ رہا تھا لگے تری لگے تری جان سمجھ جاتا ہے کہ دس پپیٹوں سے ایک ساتھ لڑنا بہت زیادہ مسکل ہے کیونکہ یہ دسوں کے دسوں پپیٹ ہیں نا یہ ڈاوڈی کے ایک دم پیگ لیبل پڑتے ہیں جان چلتا ہے تو یہاں پر ایک فورمیشن بناتا ہے فورمیشن بناتی ہے ان دسوں پپیٹوں کو قید کر لیتا ہے اب جیسے یہ دسی پپیٹ قید ہوتے ہیں نا تو جان چلتا ہے تو انہیں بھڑکانے لگتا ہے لیکن دسی پپیٹوں کے پاس اپنی تھوڑی بہت انٹیلیجنٹ تھا تھی اس لیے اس دسوں کے دسوں پپیٹ ہمارے جان کا جو فورمیشن ہے نا اس کے اندر ہمارے جان کو ڈوڑے لیتے ہیں اب جیسے ہمارے جان یہ دیکھتا ہے کہ ان دسی پپیٹوں نے اسے ڈوڑے لیا ہے تو جان پہلے سا ہی تیار تھا جان چلتا ہے تو اپنی پیانتیسوے نمبر کی فلم اکیرہ فلم کو بھار نکالتا ہے اور اس فورمیشن کے چاروں طرف پھیلا دیتا ہے کیونکہ ہمارے جان ان پپیٹ کے اندر کا سورچ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے ان پپیٹوں کے اندر اب جیسے ہمارے جان اس اکیرہ پریم کو چاروں طرف پھیلاتا ہے نا تو ہمارے جان چلتا ہے تو ان دسوں کے دسوں پپیٹوں کو اپنی فورمیشن کے جریے ساتھی ساتھ اکیرہ پریم کے جریے جیسے ہم ککر میں آلو بھونجتے ہیں نا ایسا ہی مونجنے لگتا ہے یہ دسو کی دسو پپٹ چلتے ہیں تو یہ جل کا جسی فورمیسن میں راک ہو جاتے ہیں اور دھول میں کنورڈ ہو جاتے ہیں اب جیسی ہمارے جان دسو کی دسو پپٹوں کو نشٹ کر دیتا ہے تو ہمارے جان رات کی سانج لیتا ہے اور اپنے فورمیسن کو دوبارہ سے ڈی اکٹیویٹ کر دیتا ہے اتنے میں ہمارے جان جب سامنے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کنگ کنگ اور وہ کنگ بیر ہے ان کی حالتی کی طرح بری ہوتی جا رہی ہے کنگ بیر اور کنگ کنگ چلتے ہیں تو جان سے کہنے لگتے ہیں کہ اس پر ہمارے کوئی بھی اٹیکوں کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے سریر پر جو سلور آرمار ہے نا وہ ہمارے ہر اٹیک کو شوک لیتا ہے اور پیور انرجی میں بدل کر اس پپٹ کی بابر کو بڑھا دیتا ہے اس لیے ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے اب جیسی ہمارے جان کنگ بیر کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہمیں سے رلا دیتا ہے اور کنگ بیر سے کہنے لگتا ہے کہ چل رہو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اب جیان چالتا ہے تو اس پپٹ کے سامنے آگر کھڑا ہو جاتا ہے جیان چالتا ہے تو اپنی دو پرکار کی گوشٹ پلیم اور اکیرہ پلیم کو باہر نکالتا ہے اور اپنی بوڈی کو چاروں طرف سے لپٹ لیتا ہے اب اس کے بعد ہمارے جیان چالتا ہے تو ایک پلار بناتا ہے دونوں پلیموں کا ملاکار اور سامنے جیان چالتا ہے تو ایک سول اٹیک اس پپٹ کے اوپر کر دیتا ہے جس بیسے اس پپٹ کا جو کباشتہ نا وہ اکتہم ٹوٹ کر پکھر جاتا ہے اور یہاں پر ایک انسان پرکٹ ہو جاتا ہے جو کہ یہ کٹ پتلے کے سامانی لگ رہا تھا اب جیسی ہمارے جانے اس انسان کو دیکھتا ہے نا تو جان چلتا ہے تو ترند اپنی دونوں حیہولی پلیموں کو باہر نکالتا ہے اور اس انسان کو بھی جلا کر اکتہم راکھ میں بدل دیتا ہے اب جیسی ہمارے جانے انسان راکھ میں بدلتا ہے نا تو یہ پپٹ تھا نا یہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس پپٹ کے اندر سے دو گولیاں باہر نکالتی ہیں اب جیسی ہمارے جانے ان دونوں گولیوں کو دیکھتا ہے نا تو وہ بہت ہی جانا پرچند ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں گولیاں ہیں نا اس آیت کسی بھی بندوں کو ڈاو جان لیبل پر پہنچا سکتی ہیں لیکن ہمارے جانے یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گولیاں آ کر بنائی کیسے گئی ہوں گی اب اتنے میں کنگ بیل چلتا ہے تو جان کو بتانے لگتا ہے یہ جو سامنے تمہیں گولیاں دیکھ رہی ہیں نا انہیں کورس پل کہا جاتا ہے اور جی گولیاں ہیں نا یہ کسی انسان کے اندر سے ہی بنتی ہیں اور جتنا میں جانتا ہوں یہاں پر جو الپنسٹ تھا نا وہ جو بھی گولیاں بناتا تھا نا وہ انسانوں کے سریروں کو سیکرپائس کر کر ہی گولیاں بناتا تھا اس لئے ساید اس پپٹ کے اندر جو کورس پل ملی ہے نا وہ ساید انسانوں کے سریر کے اندر سا ہی بنای گئی ہوں لیکن جو کورس پل ہے نا ان کی ساہتہ سے کوئی بھی ڈاؤ جان لیبل سے بلہ دائیٹو ڈاؤ ڈی لیبل کی نائن سٹار سے سیدھا ڈاؤ جان لیبل پر برک تھو کر سکتا ہے اب جیسی ہمارے جان کنگ بیر کی بات سنتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے ان گولیوں کے اندر سے جو سکتیاں محسوس ہو رہے ہیں اندین اب وہ ساید صحیح ہیں اب جان چالتا ہے تو ایک گولی کو کنگ بیر کو دے دیتا ہے اور ایک گولی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب اس کے بعد کنگ بیر کنگ گنگ اور ہمارے جان چالتے ہیں تو یہاں پر آس پیس سبھی چیزوں کو چھاننے لگتے ہیں لیکن انہیں یہاں پر جان تک کچھ بھی چیز نہیں ملتی بولا جائے تو جو صرف خوبصورتی کے علاوہ محل کی اس کے علاوہوں نے کچھ بھی نہیں ملتا اتنے میں ہمارے جان کی نجاز ایک جگہ پر جاتی ہے جہاں پر بیس سڑھیاں تھیں اور ان سڑھیوں کی اوپا دس میٹر کے بعد ایک کنگ کال رکھا ہوا تھا مطلب کہ کنگ کال دکھ نہیں رہا تھا صرف ہمارے جان کو دکھ رہا تھا اور کسی کو نہیں دکھ رہا تھا اتنے میں کنگ بیر چالتا ہے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ جو ایلپنیسٹ ہے نا میں نے میرے پادر سے سنا ہے کہ اس کی یہاں پر ہڈیوں کا کنگ کال ہونا چاہیے لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں دکھ رہا ہے اب جب ہمارے جان کینگ بیر کی بات سنتا ہے نا تو جان سمجھ جاتا ہے کہ اسے جو ہڈیوں کا کنگ کال دکھ رہا ہے نا اس کے پاس آیت کوئی کاس چیز ہو سکتی ہے جان چلتا ہے تو بھی سڑھیاں تھی نا ان کیوں رسارہ کر کر بتانے لگتا ہے کہ اس سیل پر بولا جاتا ہے تو ان سڑھیوں کے اس پاس دس میٹر کے دارے میں ایک فورمیسن چڑھا ہوا ہے اس لئے تمہیں وہ کنگ کال نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو کڑانیاں رکھی ہوئی ہیں وہ ایک عجیب سے فورمیسن میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہاں پر ایک فورمیسن بن رہا ہے اور اس فورمیسن کی ساتھا سا ہی تم نے جو کنگ کال رکھا ہے نا اسے تم نہیں دکھ پا رہے ہو اب جیسے ہمارے جان ایک کہتا ہے نا تو جو کنگ بیر تھا نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساید جان ایک الپنیسٹ ہے اس لئے ساید اتنی آسانی سے وہ ان سب چیزوں کو جان پایا ہے اب جان چلتا ہے تو ایک فتر کو اٹھاتا ہے یہی نیچے سے اور سامنا جو فورمیسن ہے نا اس میں پھینک دیتا ہے لیکن اس فورمیسن میں کوئی بھی حل چل نہیں ہوتی جان سمجھ جاتا ہے یہ ساید کوئی نورمل فورمیسن ہے جو کہ ان کڑائیوں کی ساہتہ سے بنایا ہے جو کہ صرف الیجنری پیدا کر سکتا ہے جان چلتا ہے تو ان کڑائیوں کو تتر بتر کر دیتا ہے اس بے سے جو ہڈیوں کو کنکال ہے نا وہ دکھنے لگتا ہے اب اس کے بعد جان کنگ بیر اور کنگ کنگ چلتی ہیں تو ان سلیوں پر آنگ بڑھنے لگتی ہیں حالانکہ جان نے آنگ بڑھنے سے پہلے کنگ کنگ اور کنگ بیر سے کہہ دیا تھا کسی بھی چیز کو چھونا مرنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پرابلم آ جائے جان چلتا ہے تو جو بیس سلیاں تینا ان سے چڑھ کر اوپر پہنچ جاتا ہے اب جیسی یہاں پر ہمارا جان اوپر پہنچتا ہے نا تو اسی دس میٹر دور ایک ہڈیوں کا کنکال رکھا ہوا دکھتا ہے اب جان چلتا ہے تو دو قدم آنگ بڑھاتا ہے یا تب ہی جو ہڈیوں کا کنکال تھا نا وہ ہلنے لگتا ہے جان سمجھ جاتا ہے کہ ساید اس نے سامنے اس ہڈیوں کے کنکال کو دوبارہ سے کمجھوڑ سمجھ لیا اور ساید وہ دوبارہ سے کسی بھورمی سن بھولے جائے تو کسی کی ترقیب میں پھس گیا ہے اتنی میں جی ہڈیوں کا کنکال چلتا ہے تو سیدھا ہی اٹک ہماری جان کی اوپر کر دیتا ہے اتنی میں ہی سول لوڈ کی آواز آتی ہے کہ جان تینسل مطلبو صرف اپنی ہولی پلیم کا استعمال کرو جیسی ہمارے جان سول لوڈ کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہولی پلیم کا استعمال کرنے لگتا ہے اور پلک جپکتی جو سامنے کنکال ہلاتا نا وہ ایک دم سانت پڑ جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان سامنے والے کنکال کو ایک دم سانت پڑتا گیا دیکھتا ہے نا تو جان سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی لڑائی سے بچ گیا ہے کیونکہ جو سامنے والے کنکال تھا نا وہ ڈاو جیان کے بن سٹار کے ایک دم ہائی لیبل پر تھا اور اسے ہرانے میں ہمارے جان کی ایک دم ہڈیاں گیلی اور پیلی ہو جاتی اس لئے جان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہولی پلیم نے اسے دوبارہ سے بچا لیا اب اس کے بعد کنکال کے پاس ہجاتے ہیں اب اس کنکال کے پاس ہمارے جان کو کھولا جایا تو جو ہڈیوں کا دھاچہ تھا نا اسے کے اندر تین باکس لگی ہوئی دیکھتی ہیں ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ ساید اس کنکال میں تین ٹریجر ہیں کنگ بیر چلتا ہے تو ان باکسوں کو کھولنے کی ٹرائی کرنے لگتا ہے لیکن کنگ بیر جتا بھی ٹرائی کرے وہ ان باکسوں کو کھولی نہیں پا رہا تھا اتنے میں جان چلتا ہے تو کنگ بیر سے منع کر دیتا ہے کہ ٹرائی مت کرو کیونکہ میں بھی انہیں نہیں کھول سکتا اور اگر ہم نے جبردستی ان باکسوں کو کھولنے کی کونسس کینا تو ایک کنکال نشٹ ہو جائے گا ساتھی ساتھ ان باکسوں کے اندر بولا جائے تو اس کنکال کے اندر جو تین ٹریجر ہیں وہ بھی نشٹ ہو جائے اب جیسی کنگ بیر جان کی بات سنتا ہے تو وہ ہامی سے رلاجتا ہے اور جان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تو ہم بھلا ان کنکال کے ٹریجروں کو کیسے پرابط کریں گے جہاں چالتا ہے تو کنگ بیر کی بات سن کر کچھ سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی جو کنگ تھی نا اس کی آواز جاتی ہے کہ اس کنکال کے پیچھے دیکھو اتنے میں کنکال کھول جائے تو ہمارے جان جیسی کنکال کی ریٹ کی ہڈی کی اور دیکھتا ہے تو وہاں پر ہمارے جان کو تین چابیوں لٹکی ہوئی دیکھتی ہیں جان سمجھ جاتا ہے کہ ساید تینوں چابیوں ان تینوں باکسوں کو کھول سکتی ہیں جان چلتا ہے تو تینوں چابیوں کو ہٹا کر باکس کو کھولنے لگتا ہے اب جب جان ہمارے پہلی چابی لگاتا ہے پہلے باکس میں تو وہ باکس کھلتا ہی نہیں ہے جان چلتا ہے تو دوسری باکس میں پہلی چابی لگا دیتا ہے جس بھی سے دوسرا باکس چلتا ہے تو کھل جاتا ہے اب جیسی دوسرا باکس کھلتا ہے نا ہمارے جان کو اس باکس میں ایک ٹوکن مل جاتا ہے جو کی بڈ ایلیمنٹ سے بڑا ہوا تھا اب جیسی ہمارے جان بودھ ایلیمنٹ دیکھتا ہے نا تو وہ پرسن ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جان یہاں پر آیا ہی بودھ ایلیمنٹ کے لیے تھا اور طور ہمارے جان اگر اس محل میں نہیں آتا نا مطلب کی آنے کے بعد اس محل میں اور ڈاؤ جان لیبل پر پہنچنے کے بعد وہ ٹیان مو بیشٹ تھا نا اس کے پاس باپس جاتا اور اس سے بودھ ایلیمنٹ کے بارے میں پوچھتا لیکن جب ہمارے جان کو یہاں پر بودھ ایلیمنٹ مل گیا تو ہمارے جان بہت ہی جان تا خوص ہو جاتا ہے کہ چلو اس ٹیان مو بیشٹ کے پاس دوبارہ سے جانا نہیں پڑے گا اب اتنے میں ہمیں کنگ کنگ کو بتا جاتا ہے جو کہ جان کو پرسن ہوتا ہوئے دکھ رہی ہوتی ہے کنگ کنگ سمجھ جاتے ہے کہ ساعدہ بودھ ایلیمنٹ جان کو چھائیے اس لئے کنگ بیر اور کنگ کنگ چلتے ہیں تو جی بودھ ایلیمنٹ جان کو دہ دیتی ہیں اب اس کے بعد ہمارے جان چلتا ہے تو دوسرا اسکرول کو کھولتا ہے بولہ جائے تو ڈبے کو کھولتا ہے اب جیسی ہمارے جان دوسری چاویس ہے دوسری اسکرول کو کھولتا ہے نا بولہ جائے تو ڈبے کو کھولتا ہے نا تو اس کے اندر سے ایک اسکرول دکھتا ہے اب جیسی یہ اسکرول دکھتا ہے نا تو سولوڈ اس سکرول کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ یہ تو ایک ووٹر ایلیمنٹ والا سکرول ہے سولوڈ چلتی ہے تو جان کو منع کرنے لگتے ہیں کہ یہ تمہارے کچھ بھی کم میں نہیں آئے گا کیونکہ تم ہمیسہ بھائے ایلیمنٹ والی ہی سکرول ریننگ کر سکتے ہو اس لئے تمہارے کچھ بھی کم میں نہیں آئے گا اب جب ہمارے جان سولوڈ کی بات سنتا ہے نا تو وہ اس سکرول کو دیکھنے لگتا ہے کہ بھلا یہ سکرول ہے کون سا ہے اتنے میں جو کنگ کنگ ہے نا وہ ہمارے جان کے پاس آتی ہے اور اس سکرول کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگتی ہے اب جیسی کنگ کنگ اس سکرول سے ہاتھ لگاتی ہے نا تو یہ اس سکرول چمکنے لگتا ہے اب جیسی سول لوڈ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سکرول سے ہاتھ لگاتی ہے یہ سکرول چمکنے لگا ہے تو سول لوڈ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کنگ کنگ ہے نا وہ بہتی جانتا خاص لڑکی ہے اور ساید اس کی جو بوڈی ہے نا ایک بوٹر ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے اس لیے جو اسکرول ہے نا بوٹر ایلیمنٹ والا جی کنگ کنگ کے لیے بھی ایک دم خاص ہوگا اب اس کے بعد ہمارے جان چالتا ہے تو تیسرے باکس کو بھی کھول دیتا ہے اب جیسی ہمارے جان تینوں باکس کو کھولتا ہے نا تو جو تینوں چابیاں تینا انہیں ہمارے جان اپنی اسٹورجیں انگوٹی میں رکھ لیتا ہے جس کے اندر ایک گولی تھی جیان چالتا ہے تو اس گولی کو بھار نکال کر دیکھنے لگتا ہے جیان کو سمجھ میں نیار آتا ہے کہ یہ گولی آخر کونسی ہے لیکن جو کنگ بیر تھا نا وہ اس گولی کو پہچان جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میڈ میجک پل ہے اب جیسی ہمارے جان میڈ میجک پل کی بات سنتا ہے نا نام سنتا ہے نا وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اس نے اس کے بارے میں کوئی سنا تھا یہ کسی کی بھی سکتیاں کو سمجھ تک بڑھا سکتا ہے تھوڑی سی لیکن کنگ بیر چلتا ہے تو یہاں پر ہمارے جان کو بتانے لگتا ہے کہ یہ گولی ہے نا اسے میڈ میجک بل کہا جاتا ہے اور جی گولی ہے نا یہ کسی کی بھی سکتیاں ایچ سٹار سے بڑھا سکتیاں اگر کوئی بھی بندہ ڈاؤ جیان کی ٹو سٹار پر ہے نا تو اس گولی کو کھا کر وہ ڈاؤ جیان کی ٹری سٹار پر پہنچ سکتا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور اسے ایک گھنٹے میں ایک گولیوں سے بین تہاں پاور دے گی اس کی ساتھا سب وہ اپنے سامنے والے اپو منٹ کو ہرا سکتا ہے اب جیسے ہمارا جان کنگ بیر کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہامیس سرے لہ دیتا ہے لیکن اتنے میں کنگ بیر چلتا ہے تو ایک گولی کو مانگ لیتا ہے کہ یہ گولی مجھے دے دو کیونکہ مجھے یوں فیملی سے لڑنے کے لیے اس گولی کی آف سکتا پڑے گی اب ہمارا جان جب کنگ بیر کی بات سنتا ہے نا تو وہ بھی اس گولی کو کنگ بیر کو دے دیتا ہے کیونکہ ہمارا جان کو ایسی کوئی بھی گولی کی آف سکتا نہیں تھی لیکن ہمارا جان ایسی چیزوں پر بسواز نہیں کرتا تھا بولا جا تو استعمال نہیں کرتا تھا اس لئے ہمارا جان اس گولی کو کنگ بیر کو دے دیتا ہے اب اس کے بعد یہاں پر کنگ 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 بیر اور ہمارے جان ٹریننگ کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ محل ہے نا یہ کسی کے بھی سکتیوں کو سپریس کر سکتا ہے اور جو ڈاؤ جان لیبل پر پہنچنے میں جو ہماری سکتیاں ہیں نا انہیں سپریس کرنے کی یہ اب سکتا پڑتی ہے اس لئے جان کنگ کنگ بیر بگیرہ چلتے ہیں تو یہاں پر الگ الگ اس تانوں پر بیٹھ جاتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لئے اب جیسی تینوں کے تینوں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جان چلتا ہے تو وہ گولی تھینا جو ابھی حال پپٹ کے اندر سے ہمارے جان کو ملی تھی وہ گولی کھا لیتا ہے اور ساتھی ساتھ کنگ بیر چلتا ہے تو وہ بھی اس گولی کو کھا لیتا ہے لیکن کنگ کنگ چلتی ہے تو اسے جو بھوٹا والا اسکراب ملاتا نا اس کو ٹریننگ کرنے لگتی ہے ساتھی ساتھ ڈاؤز جان لیبل پر پہنچنے کی کوشش بھی کرنے لگتی ہے اب اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے کیا جان چلتا ہے تو جیسی اس نے وہ گولی کو کھایا تھا نا اس گولی پر سکتیاں بیجا کر اس سے پیور پاور لینے لگا تھا جان چلتا ہے تو پلیم منترہ کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اپنی ہولی پلیموں کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس ویسے یہ گولی چلتی ہے تو یہ لگاتار میل ٹونے لگتی ہے اور اس سے سکتیاں نکل کر ہمارے جان کے کونے کونے میں پھیلنے لگتے ہیں اور ہمارا جان چلتا ہے تو ان سکتیوں کو ایک دم دبانے لگتا ہے ساتھی ساتھ جو میل ہے نا اس کی سکتیاں بھی ہمارے جان کی اندر کی سکتیوں کو دبا رہی ہوتی ہیں اب پلک جپکتی تین دن گجر جاتے ہیں اور ان تین دنوں میں جو اس گولی کا سائشتہ نا وہ سپنے جیرو ہو جاتا ہے اور گائے بھی ہو جاتا ہے ان تین دنوں میں ہمارا جان ایک دو بار جک میں بھی ہوا تھا اس گولی کی پابر کی وجہ سے لیکن جان کے دل میں جو مویان کی پلیم جل لائی تھی نا وہ ہمارے جان کو دوبارہ سے ہیل کر دیتی تھی اس لئے جان کو جان در پرابلم نہیں ہوئی ہے اب جان جیسی ہی اپنے سریر میں بہت ساری انرجی کو بسا لیتا ہے نا تو اس محل کی سائتہ سے ساری کی ساری انرجی سپریس ہو جاتی ہے اب دوسرا راستہ بڑھ ستا ہے گولا جائے تو دوسرا سٹیپ جو ہے ہمارے جان کے پاس دوبارہ کی جیبن اور موت کی سکتیاں ہیں نا انہیں ملا کر ایک سکتیوں میں بدلنا جان چالتا ہے تو اس سٹیپ کو بھی سٹیپ کو بھی لائن بائی لائن پورا کرنے لگتا ہے اب اتنے میں سین سے بڑھتا ہے اور پھر ہمیں یو گوان اور بان کی لوگوں کو بتا جاتا ہے جو کہ جو تیانمو بیشت تھا نا اسے ڈر کر یہاں سے بھاگ گئے تھے کیونکہ تیانمو بیشت نے اسے اندر جانی نہیں دیا اب پلک جپکتی ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک مہینے بعد کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر جان جو اس کی لائپ اور جندگی کی سکتیاں تھی نا انہیں ابھی بھی ملا رہا تھا اور فائنل ہمارے جان ایک مہینی کی کونسس کرنے کے بعد سکتیوں کو ملا دیتا ہے اب جیسی ہمارے جان سکتیوں کو ملاتا ہے نا تو اس کی جندگی اور موت کی سکتیاں کالے کلر کی لگتی تھی نا وہ اب بدل کر ایک دم سپیت کلر میں پریورتت ہو جاتی ہیں اب جیسی ہمارے جان اے سٹیپ کو بھی پورا کر لیتا ہے نا تو اب لاشٹ اسٹیپ کی باری آتی ہے اور وہ ہے ڈاؤڈی ٹربولیس ہے بولا جائے تو آسمان سے جو بجلیاں گرتی ہیں نا انہیں جی لینا اور جو ڈاؤڈی ٹربولیس ہے نا ڈاؤڈی آن ٹربولیس ہے نا اس میں بھی نو پرکار کی لائٹننگ ہوتی ہیں حالانکہ بیسے اس میں دس پرکار کی لائٹننگ ہوتی ہیں لیکن جو دس بار لائٹننگ ہیں نا وہ بہت ہی جندر ریال مانا جاتا ہے اب جیسی یہ لائٹننگ بولا جائے تو آسمان میں لائٹننگ پرگرد ہونے لگتی ہیں نا ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ اسے چاہے کچھ بھی ہو جائے تیسو لائٹننگ کو ایک ساتھ سمن کرنا ہمیں ایک اور جکے کا سین بتا جاتا ہے بولا جائے تو ایک بندے کو بتا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یو کوان اتنے میں ہمیں جان مو بیشت تھانا اسے بھی بتا جاتا ہے اب جیسی تیان مو بیشت ان ساتھ کلر کی لائٹننگ کو دیکھتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساید وہ لڑکا جیان وہ ساید اب ڈاؤ جیان لیبل پر برک تھو کرنے والا ہے اتنے میں ہمیں جو یہ کوانت ہے نا وہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا یا پھر وہ کنگ بیر دونوں میں سے ایک کوئی ڈاؤ جیان لیبل پر پہنچنے والا ہے خیر جو بھی ہو میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا اب اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ آسمان میں ساتھ کلر کی لائٹننگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیان سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس سے جاندہ لائٹننگ ہوئی نا تو ساید آس پیس میں ہنگامہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ سو لڑ سے ترند کیا کہ آپ کیا اس ہنگامی کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں سو لڑ چلتے ہیں تو وہ ترند آسمان میں پرکٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر جتی بھی لائٹننگ بغیرہ اوپر آ رہی تھی نا بولے جائے تو سارے کے سارے بادلوں کو کھا جاتی ہیں اب اتنے میں سو لڑ چلتے ہیں تو جیان کی ہولی پلیم اسپیس میں پرکٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر سارے کے سارے بادلوں کو آجات کر دیتی ہیں اب جیسی لائٹننگ بھار کی دنیا سے گائب ہو کر سو لڑ یہاں پر لاتے ہیں تو جو یوں کوان اور ٹیان مو بیشت تھانا انہیں بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے سب کچھ اب اتنے میں ہمارے جیان کو بتا جاتا ہے جو کہ یہ اپنی ہولی پلیم کی اسپیس میں آ چکا تھا سو لڑ چلتے ہیں تو یہاں پر بتانے لگتے ہیں کی جان چاہ کچھ بھی ہو جائے اگر تمہیں داو جیان لیبل پر سب سے پاورپل بوریار بننا ہے نا تو تمہیں کم سے کم نائن کلائے کی لائٹننگ کو سمن تو کرنا ہی پڑے گا اب جب ہمارے جان سو لڑ کی بات سنتا ہے نا تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ سو لڑ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں جان چالتا ہے تو ترند اپنے دونوں ہولی پلیم کو بھار نکال لیتا ہے اب جیسی یہ داو جیان لیبل والی لائٹننگ آسمان میں ہمارے جان کو پاورپل ہوتا ہوئے دیکھتی ہے نا دونوں پلیموں کو بھل جائے تو اس کی اور آتا ہوئے دیکھتی ہے نا مطلب کی پاورپل بندے کو دیکھتی ہے نا تو یہ لائٹننگ چلتی ہے تو یہ نو کلر میں پریبرتت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لائٹننگ ہے نا اسی برکار سے اپنی پاور بڑھاتی ہے جتنا کی سامنے بندہ پاورپل ہو اب جب ہمارے جان یہ دیکھتا ہے کہ نو کلر والے بادل آ چکی ہیں جان سمجھ جاتا ہے کہ اسے دس کلروں کو بادلوں کو لانے کے لیے سامنے جو بادل ہے نا انہیں اور بھی سٹرونگ دکھانا پڑے گا اپنے آپ کو جان چلتا ہے تو جو مویان کی ہولی پلیم دینا ہمارے جان کے پاس اس ہولی پلیم کو بھار نکار لیتے آئے اب جیسی یہ بادل ہمارے جان کو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بندہ بہت جاندے پاورپل ہے تو یہ نو کلر کی بادل چلتے ہیں تو یہ دس کلر کی دا لیجنڈری بادلوں میں کنبر ہو جاتی ہیں اب جیسی یہ دس کلر کی بادل بولا جائے تو انہوں کلر کے بادل دس کلر کی بادلوں میں کنبر ہوتے ہیں تو جو سول لورڈ ہیں وہ اور بھی جاندہ پرسن ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ گوشٹ بلڈ میں ایک ہی ایسا انسان ہے جس نے دس کلر کی لائٹننگ کو جھیلا ہے اور وہ ہے لی کلین کا بولا جائے تو لی سول ڈیمن کلین کا لی سول جس کی پاس دس کلر کی لائٹننگ ہے اب اتنے میں دس کلر کی لائٹننگ چلتی ہے تو یہ اکٹک ہماری جان کی اوپر کر دیتی ہے حالانکہ سول لورڈ نے ہمارے جان کو سمجھا دیا تھا کہ اگر تمہیں دس کلر کی لائٹننگ کو جھیلنا ہے بولا جائے تو اپنے شریف میں بسانا ہے تو اس لائٹننگ کے دس اٹیکوں کو جھیلنا پڑے گا جان چلتا ہے تو جو لائٹننگ کا بولا جائے تو تھندت پاور کا پہلا اٹیک تانا اسے جھیل جاتا ہے اب اتنے میں دوسری لائٹننگ آتی ہے جان چلتا ہے تو دوسری لائٹننگ کو بھی جھیل جاتا ہے تیسری لائٹننگ آتی ہے تو تیسری کو بھی جھیل جاتا ہے چوتی پانچوی چھٹوی اور پھر ساتوی اب جیسی ساتوی لائٹننگ آتی ہے تو ہمارے جان گھٹنوں کے بھر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے لائٹننگ کی رنگ بڑھ رہی تھی اسی پرکار سے ان کی پاور بھی بڑھ رہی تھی جو ساتوی لائٹننگ تھی وہ بہت زیادہ پاور پھول تھی اس لئے ہمارے جان گھٹنوں کے بھر آجاتا ہے حالانکہ جان چلتا ہے تو پھر بہت زیادہ کر رہا ہے ساتوی کلر کی لائٹننگ کو بھی جھیل جاتا ہے اب جیسی ہمارے جان ساتوی کلر کی لائٹننگ کو جھیلتا ہے تو ساتوی کلر کی لائٹننگ کے جسٹ پیچھے ہی آٹھ بے اور نوے کلر کی لائٹرنگ بھی ایک ساتھ آ جاتی ہیں اب جب ہمارے جان دونوں لائٹرنگ کو ایک ساتھ آتا ہوگا دیکھتا ہے نا تو جان میں مطلب کی جان بھی دونوں لائٹرنگ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اتنے میں یہ لائٹرنگ چلتی ہیں تو جان کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہیں جس میں اس جان دس سے بارہ قدم پیچھے پکتا ہوگا چلا جاتا ہے اور یہاں پر بلٹ کی اُلٹیاں کرنے لگتا ہے اب اتنے میں جان نے جیسے نبے کلر کی لائٹرنگ جھی لیتی نا تو آسوان میں دس و engagements کلر کی لائٹرنگ بھی فرمونے لگتی ہے اور دس وقت کلر کی لائٹرنگ بھی ایک دم برپ کے جیسے ملکی وائٹ لگ رہی ہوتی ہے اب جیسے یہ دس وقت کلر کی لائٹرنگ بھی جان کی اور آنگیں بڑھتی ہے نا تو اس دس وقت کلر کی لائٹرنگ کی وجہ سے جو ہمارے جان کی اُاپر حولی بل manuscript چڑھی ہوئی تھی نا وہ بھی بجھنے لگتی ہیں اب جب جان یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہولی پلم بھی پیچھے ہڑ رہے ہیں تو جان حیران ہو جاتا ہے اتنے میں ہمیں سول لوڈ کو بتا جاتا ہے جو کی سمجھ جاتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے پاورپل لائٹنگ اب جان کی اوپر گرنے والی ہے حالانکہ سول لوڈ جان دیتی کہ اس کی اس لائٹنگ سے جان مر بھی سکتا ہے لیکن پھر سول لوڈ چلتی ہیں تو کوئی سوچتے ہیں اور جان کو روکتی نہیں ہیں لیکن پھر دوسرے پلی وہ جب ایک بار اور اس ٹین کلائے کی لائٹنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ تراند جان سے کہنے لگتے ہیں کہ جان پیچھے ہڑ جاؤ اگر تم اس دسویں کلائے کی لائٹنگ سے ٹکرائے تو ساید تمہارے جندہ ابھی نہیں بچ ہوگے اب جب ہمارے جان سول لوڈ کی بات سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ سول لوڈ نے ابھی تک ہمارے جان سے کبھی بھی ایسا نہیں کہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دسویں کلائے کی لائٹنگ ہے نا اس دسویں بہت ہی جندہ سٹرونگ ہے لیکن اب جان چلتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا وہ الٹا اس لائٹنگ سے ٹکرانے کے لئے جو اس کا مکہ ہے نا اسے تیار کر لیتا ہے کہ اس مکہ میں پاور بھر کر وہ اس لائٹنگ میں مارے گا اب جیسے ہمارے جان ہی کرتا ہے نا تو وہ پورا دیان اپنے مکہ پر لگا جاتا ہے اور پوری انرجی اپنے مکہ میں بڑھ لیتا ہے اتنے میں یہ ہمارے جان کے ماتے کو بتا جاتا ہے جہاں پر جو جیو کبیلے کا ٹینٹو تھا نا وہ چھپا ہوا تھا جی جیو کبیلے کا ٹینٹو چلتا ہے تو بنا جان کے بتائے دیرے دیرے جان کے ماتے پر اچھڑنے لگتا ہے بھول جائے تو پڑا ہونے لگتا ہے اور دیرے دیرے اس میں دس لائن آ جاتی ہیں اب جیسے اس میں دس لائن آتی ہے نا تو جیان چلتا ہے تو دس کلائر کی لائٹنگ تینا اس کیوں رہاں کے بڑھ لگتا ہے یہ ہمارے جان کے سریر میں گھس چکی تھی اور جان کے اندرونی حصوں کو غیل کر رہی تھی بولا جائے تو چیر بھار کر رہی تھی اتنے میں جو ہمارے جان کے ماتے پر جیو قبلی کے دس لائن آئی تھی نا ٹینٹو کی وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور ان سے ایک آواز آتی ہے کہ تمہاری احمد تم ماتر دچ دس قلعہ کی لائٹرنگ ہونے کے بعد میری جیو قبلی کے ممبر کو اتنا نقصان پہنچاؤ اب بھائی تب جیسی یہ آواز یہاں پر جان کے ماتے سے گونجتی ہے نا حالانکہ ہمارے جان اسے اب آج کو نہیں سن سکتا تھا لیکن جو سول لارڈ اور جو لائٹرنگ تھی نا جس کے پاس ایک دماغ رہتا ہے چھوٹا سا وہ جب اس لائٹرنگ کو سنتی ہے نا چلو میں تھوڑا بیک اسٹوری بتا دیتا ہوں کہ بھائی جی لائٹرنگ ہے نا یہ ایک ہی لائٹرنگ ہے بولا چاہے تو کسی کے اوپر بھی چاہے ہیومن چاہے انسان چاہے پاتار مطلب کہ کسی کے اوپر یہ ایک ہی لائٹرنگ ہے اور وہ ہی لائٹرنگ سب کے اوپر گرتی رہتی ہے بولا جائے تو ایک ہیونس ہے اور وہ ہیونس کہتا ہے کہ بھو بندہ ڈاو ڈی لیویل پر برکتو کرنے والا ہے اس کی اوپر لائٹرنگ برسا ہو تاں کہ اسے سکتی دی جا سکے تو امید ہے سمجھ گئے ہوگے اب جیسی یہ لائٹرنگ آواز سنتی ہے نا جان کے ماتس ہے اور خاص کا ہے سول لورڈ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اتنے میں یہ لائٹرنگ چلتی ہے تو یہاں پر کہنے لگتی ہے ٹین ایاماس تم جندہ ہو بھائیز اب جیسی یہ لائٹرنگ کہتی ہے ٹین ایاماس تو جو سول لورڈ تھا نا اس نے اس کا نام سنا تھا مطلب کہ یہ سنا تھا ٹین ایاماس کون ہے ٹین ایاماس ہے نا وہ جیو قبیلی کا ایک گارڈینس ہے جو کہ بہت ہی جانتا سٹرانگ مانا جاتا ہے اس گریڈ تھاوزن ورڈ میں اب جیسی یہ ٹین کلر لائٹرنگ ٹین یہاں ماس کو آباس سنتی ہے نا تو یہاں سے باپس لوڈ جاتی ہے اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو وہ پیچھے پکتا گو گا چلا گیا تھا نا سول لوڈ چلتے ہیں تو وہ جان کی پاس آ جاتے ہیں اور جان کو دیکھا بھالی کرنے لگتے ہیں کہ جان ٹھیک ہے کیا اب اتنے میں سین سپٹ ہوتا ہے اور پر ہمیں ایک الگ دنیا کو بتا جاتا ہے اور اس دنیا کا نام ہوتا ہے ہیولی پیلیس مطلب کی الگ جگہ کو بتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نام ساید میں نے کئی پر سنا ہے ساید گریڈ رولر میں ہاں سانچی یاد آ گیا ہیولی پیلیس ہے نا وہاں پر ہمارا موچین جائے گا نا تو اس سمیں ہمارے موچین کو ہیولی پیلیس ہے ہیولی ایمپرر کے اگرہری ٹینس ملیں گے جیسے کی ساید ہمارا جان ہی موچین کو دلائے گا اب آئر کام پی دن ہو گئے ہیں بہت دنوں سے میں نے در گریڈ رولر بھی دوبارہ سے ریڈ نہیں کیا ہے تو ایک بار ریڈ کرنا پڑے گا تب ہی وہ ٹھیک سا یاد ہوگی کھر کنے کے آنگا بڑھتے ہیں اب یہ ہیولی پیلیس کا بندہ چلتا ہے تو یہ پیلی کلر کے کپلے پینے گیا تھا یہاں پر ایک بندہ آتا ہے یہ بندہ چلتا ہے تو یہاں پر کاملے والے بندے کو بتانے لگتا ہے کہ جو سی پھین کونٹینینٹ ہے نا اس میں گوشٹ ورلڈ میں ایک بندے نے ٹین لائٹرنگ کو سمن کر لیا تھا اور وہ بندہ ٹین لائٹرنگ سے مرنے ہی بالا ہوتا ہے تب ہی جو ٹین یاماز ہے نا بولا جائے تو جیو کبیلی کا پروٹیکٹر وہ وہاں پر آن کر اس بندے کو بچا لیا تھا کیا ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے سی پھین کونٹینینٹ میں جا کر گوشٹ ورلڈ میں جانا ہے کیا اب جیسی یہ ہیولی ایمپررر والا بندہ یہ سنتا ہے نا تو یہ کہہ دیتا ہے کہ بیسے تم وہاں پر جا سکتے ہو لیکن وہ ایک ہیومن ورلڈ ہے اس لئے وہاں پر تھوڑا سمل کر رہنا اب جیسی یہ بندہ سامنے والے ہیولی ایمپررر کی بات سنتا ہے نا تو وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اب اسے کے ساتھ دوبارہ سے سین سے پروتا ہے اور ہماری جان کو بتا جاتا ہے جان چلتا ہے فائنلی دیس دن بعد ہوس میں آتا ہے اب جیسی ہمارے جان ہوس میں آتا ہے نا تو وہ سولورڈ سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا ہوا سولورڈ چلتے ہیں تو جو ٹین یہاں ماس آئے تھے نا یہاں پر ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھا مطلب کی جان کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تھے کہ تمہارے پورو بار یہاں پر تمہاری رکشہ کرنے کے لئے آئے تھے کیونکہ ہمارے جان کا دھیان تو ادھک تر اس ٹین لائٹرنگ سے ٹک کر لینے میں تھا اس لئے ہمارے جان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا سولورڈ چلتے ہیں تو جان کو بتانے لگتے ہیں کہ اگر تمہیں مطلب کی تمہارے پاس ٹین کلائر لائٹرنگ ہے لیکن تم بہت ہی زیادہ جکمی ہو تو اگر تمہیں اپنی پاور کو ریکوبر کرنا ہے نا تو تمہارے پاس وہ بودن ٹوکن ہے نا اس کی ساہتہ سے تم اپنی پاور کو ریکوبر کر سکتے ہو اب جیسی ہمارے جان سولورڈ کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہمیں سے رلا دیتا ہے اور ایک ٹوکن کو نکالتا ہے جو کہ کنکال سے ملا تھا ہمارے جان کو مطلب کی کنکال کے پاس ایک ڈبا تھا اس سے ملا تھا ہمارے جان چلتا ہے تو اس ٹوکن کو شوکنے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنی پاور کو ریکوبر کرنے لگتا ہے جان چلتا ہے تو اس ٹوکن کی کچھ پاور شوک کر اپنے سریر میں بسانے لگتا ہے ایک سمیہ بعد جن چلتا ہے تو اس پاور کو شوقنا بند کر دیتا ہے کیونکہ یہ ٹوکن تھا جی ایک بڑ پاور والا ٹوکن تھا اور جو ہمارے جن کلٹیبیٹ کرتا ہے نا وہ فائر پاور کو کلٹیبیٹ کرتا ہے اس لئے اب ہمارے جن چلتا ہے تو اس کا جو سریر ہے نا اس میں پچیس پرسینٹ تو بڑ پاور بسا لیتا ہے اور 74 پرسینٹ فائر پاور بسا لیتا ہے اور جو بڑ پاور ہے نا ایک کسی بھی چیز کو بہت ہی جلدی سے ہیل کر سکتی ہے اس لئے جیان کو تھنڈر ٹین کلر کی لائٹرنگی سے جیتے بھی چوٹر لگی تھی نا وہ بھی ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہاں جی میں نے تمہیں سوٹو میں بتایا ہے ٹھیک ہے پرناہ ابھیال دس مندروں خراب ہو جاتی ہے آپ کے اب جیسے ہمارے جیان اس پاور کو بساتا ہے نا اپنے سریر میں تو جو پاور ہے نا ہائر والی پاور وہ بوٹ پاور کو باہر نکالنے لگتی ہے لیکن جیان کے سمجھانے پر کہ اب تمہیں اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑی گا ہائر پاور مان جاتی ہے اب جیان اس ٹوکن کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس ٹوکن کی سائطہ سے اس نے اس کے سریر میں بوٹ پاور کو بسایا ہے یہ ٹوکن تھا نا یہ ابھی بھی بلکل بیسہ کا بیسہ تھا اس کی تھوڑی بہت پاور ہی کم ہوئی تھی جیان سمجھ جاتا ہے کہ جو اس کے سامنے ٹوکن ہے نا یہ بہت ہی خاص ٹوکن ہے اور اس سے وہ کبھی بھی پاور کو ایپ جوٹ کر سکتا ہے اب ہمارے جان اس ٹوکن کو رکھی رہا ہوتا ہے تب ہی ٹوکن چلتا ہے تو اپنے اب ہمارے جان کے ہاتھوں سے چھوٹتا ہے اور جیان کے سریر کے اندر گستا ہوا چلا جاتا ہے اور سیدھا ڈول سول سی میں آ کر جہاں پر ہمارے جان کا وہ فائر بیسٹ سوتا تھا اور دونوں پلیموں کے بولے جائے تو ہولی پلیموں کے کسٹل ڈلی ہوئے تھے اس کے علاوہ ہمارے جان نے یہاں پر جیمن اور موت کی سکتیاں رکھتا تھا نا وہیں پر یہ ٹوکن بھی آ کر ایک جگہ اپنی باندھ لیتا ہے بولے جائے تو ایک جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے اب جب جیان اس ٹوکن کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو جیان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ٹوکن تو بہت خراب نکلا اس نے میری سریر کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا لیکن پھر دوسرے پل جیان چلتا ہے تو بہت جاندہ خوص ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ کسی بھی وقت اس بڑ پاور سے بولے جائے تو بڑ بالے جو ٹوکن ہے نا اس سے بڑ سکتیوں کو نکال سکتا ہے وہ لڑائی کے دوران یوج کر اب جیسے ہمارے جان ان سب بھی باتوں سے نکل جاتا ہے نا بولے جائے تو سارے کے سارے معاملوں کو درک کنان رکھ دیتا ہے نا سکتیاں بھی آ چکی ہیں اس لیے جان دھیان رہے کی اپ ساتھ تمہیں فائر سکتیوں کو بولے جائے تو فائر ٹیکنیکوں کو ٹریننگ کے علاہ پر بڑ سکتیوں والی ٹریننگ بھی کرنی ہے جیان بھی سمجھ جاتا ہے کہ سو لوٹ کیا کہنا چاہتے ہیں اتنے میں سو لوٹ چلتے ہیں تو یہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیل مہینہ ہو چکا ہے حالانکہ تمہاری ہولی سپیس میں تو بہت ہی جاندہ سمیں بیچ چکا ہے دونوں بندے بولے جائے تو کنگ بیر اور ہمارے جان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جو آپ اس میں کانگرر ریاشلیشن کہنے لگتے ہیں اتنے میں ہمیں کنگ کنگ کو بھی بتا جاتا ہے جو کہ ڈاو ڈی کے نائن پیک چینج پر پہنچ چکی تھی اور جو کنگ بیر تھا وہ ڈاو جیان لیول پر پہنچ چکا تھا اور جو ہمارے جیان ہے وہ بھی ڈاو جیان لیول پر پہنچ چکا تھا اب کنگ بیر چلتا ہے تو جان سے بتانے لگتا ہے کہ جو ہماری سٹی میں نیلا میں ہونے والی ہے نا وہ بھی بہت جلد ہونے والی ہے اس لئے ہمیں وہاں کی اور نکل جانا چاہیے اب جیسی ہمارا جان کنگ بیر کی بات سنتا ہے نا تو وہ بھی ہمیں سے رلا دیتا ہے اور جان چلتا ہے تو کنگ بیر کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے اور میرا بھی سوپ پر جانے کا سمیں ہو گیا ہے علاقی میں تیرہ منٹ لیٹ ہو گیا ہوں کوئی نہیں ہیتنا چلتا ہے خیر کوئی نہیں ہی ملتے ہیں انگل ویڈیو میں ٹک کیار بھائی